السلام علیکم I am Malik Sishan and you are listening to Code with Malik Sishan آج کا جو ہمارا ٹاپک کیا ہوا ہے structure کے بارے میں last lecture میں ہم نے structure کی definition کو دیکھا تھا structure کے syntax کو دیکھا تھا structure کس طرح سے use ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کس طرح سے use کرتے ہیں اس کا syntax کس طرح سے ہوتا ہے اس lecture میں ہم تھوڑی سی اس کی examples دیکھیں گے تو ہمیں completely اس کی سمجھ آ جائے گی تو میں نے کیا کیا struct نام کا data type بنائی ہے اور اس کا variable بنا دیئے میں نے student پھر اسی میں نے variable کو data type بنایا اور اسی کا variable بنا دیا اس کا میں نے object بنا دیا main function میں ٹھیک ہے اس کے اندر میں نے کیا کیا two data type کا میں نے دو variable لیے ایک character data type کا name اور ایک integer data type کا marks نام کا میں نے ایک variable لے لیا ٹھیک ہے main function میں میں نے جو چیز بھی لکھوں گا نا میں نے وہاں پہ اس variable کا اس کو data type بنا کے اس کا میں نے ایک variable بنا لی ہے اس نام کا میں جس بھی چیز کو access کروں گا اب میں اس variable کے through کروں گا نہیں ہے یہ سمجھ میں ابھی example سے آپ کو سمجھاتا ہوں مطلب کہ میں اگر چاہتا ہوں کہ میں اب کیا چیز میں نے لینی ہے میں نے name اور marks user سے لوں گا ٹھیک ہے اور اس کو screen پر display کروا دوں گا میں message print کرواتا ہوں میں لکھتا ہوں enter your name ٹھیک ہے تو user کیا کرے گا name enter کرے گا میں کہتا ہوں enter your name اور اس کے بعد میں see in کروا دیتا ہوں میں کیا کرتا تھا name کو see in کروا دیتا تھا ٹھیک ہے ابھی دیکھو name میں نے یہاں پہ لکھا ہے name کہاں پہ ہم نے declare کیا ہے یہ main function ہے یہ main function سے باہر ہم نے اس structure کے اندر name name کو declare کیا ہے تو ہم یہاں پہ اس کو name کو access کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہم کیسے access کریں گے اس variable کے through اس object کے through ہم اس کو s.name لکھیں گے اور یہ access ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ ہم نے access کر لیا میں اسی چیز کو copy کر لیتا ہوں یہاں پہ میں paste کرتا ہوں اور یہاں name کی جگہ پہ میں کر لیتا ہوں marks ٹھیک ہے میں کر لیتا ہوں اس کو marks ٹھیک ہے اور یہاں پہ s. میں اس کو بھی marks کر دیتا ہوں تو اس سے کیا ہوا user سے اس نے name اور marks انٹر کروا لیے input لے لیے ابھی میں کیا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں اس کو screen پر display کرونا چاہتا ہوں میں لکھوں گا the name is اور میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں s.name ٹھیک ہے اسے کیا ہوگا name کو screen پر وہ display کروا دے گا یہاں میں handle کا use کرتا ہوں تاکہ cursor new line میں پہنچ جائے ٹھیک ہے میں میں اسی چیز کو copy کرتا ہوں یہ میں نے کیا چیز print کروائی ہے screen پر میں نے screen پر name کو print کروایا ہے میں اسی کو یہاں پہ print کروا دیتا ہوں the marks is اور یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں s.marks اس سے کیا ہوگا وہ marks print کروا دے گا کس کے marks print کروائے گا جو ہم نے variable بنائے ہے جو ہم نے object بنائے ہے اور اس کے اندر ٹھیک ہے میں اس کو run کروا کے آپ کو دکھاتا ہوں آپ کو صحیح سے سمجھ جائے گی یہ دیکھو وہ کہہ رہا ہے enter your name اگر میں لکھتا ہوں میں نے یہاں پہ لکھ دیا زشان ٹھیک ہے وہ کہہ رہا ہے enter marks میں لکھتا ہوں 100 دیکھو اس نے print کروا دیا زشان اور 100 ٹھیک ہے ابھی دیکھو ابھی میں کیا کرتا ہوں میں اگر آپ چاہتے ہیں ابھی دیکھنا یہاں میں نے variable بنائے ایسے سمجھ لے یہ ایک student کا نام ہے اس کا ہم نے data لیا ہے میں یہاں پہ زشان لکھ دوں میں یہاں پہ الے لکھ دوں student کا نام لکھ دوں کچھ بھی لکھ دوں میں لکھ سکتا ہوں میں نے variable بنانا ہے میں نے object بنانا ہے وہ کسی بھی name سے آپ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ اگر چاہتے ہیں کہ more than one variable more than one student کا data collect کرنا ہوں میں یہاں پہ لکھتا ہوں s2 name کا اور variable بنا لیتا ہوں جیسے میں نے اس کی input لی ہے اس کا میں نے marks اور اس کے میں نے name لی ہے میں اسی چیز کو copy کرتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں paste کر دیتا ہوں اس سے کیا ہوگا ابھی دیکھو میں s2 یہاں پہ لکھ دیتا ہوں s2 کی name انٹر کرو s2 کے marks انٹر کرو اس کے بعد میں یہاں پہ cout ender لگاتا ہوں تاکہ یہاں پہ ایک line کا gap آجے گا اس کے بعد جیسے میں نے اس کو print کروایا ہے ویسے ہی میں کیا کرتا ہوں s2 کے لیے بھی اس کو بھی print کروا دیتا ہوں میں یہاں پہ s2 کے variable کو print کرواتا ہوں name اور اس کے marks میں آپ کو یہ run کروا کے دکھاتا ہوں وہ کہہ رہا ہے enter your name میں لکھتا ہوں اسد ٹھیک ہے پھر وہ کہتا ہے enter your marks میں لکھتا ہوں 100 پھر وہ کہتا ہے enter your name میں لکھتا ہوں علی میں لکھتا ہوں زیشان ٹھیک ہے میں لکھتا ہوں زیشان پھر اس نے کہا enter marks میں لکھتا ہوں 400 دیکھو اس نے print کروا دیا اسد ہنڈرڈ and name is ڈیشان ڈو ہنڈرڈ ٹھیک ہے تو ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں اگر دیکھو آپ کو وہ بولے کہ 10 student کا data collect کرو 100 کا collect کرو تو ایسے one by one آپ سب کے لکھ سکتے ہو نہیں لکھ سکتے that sort of بہت مشکل ہوگا یہ آپ کے لیے ٹھیک ہے thousand کا بول دے تو آپ پورا دن لگے رہیں گے تو آپ کیا کروگی یہاں پہ ذرا اپنا دماغ کو دھڑاؤ ذرا آپ یہاں پہ array کا use کروگے ٹھیک ہے اگر آپ کو two student کا جیسے collect کرنا تھا data آپ نے two variable بنائے میں کہتا ہوں ایک variable ہو اور اس کا size of two رکھ دو ٹھیک ہے تو کیا ہوگا اس سے two کو لے گا وہ میں یہاں پہ for loop لگاتا ہوں for loop کے اندر میں int i equal to one لکھ دیتا ہوں اور i is less than r equal to two لکھ دیتا ہوں یا پھر آپ ایسے بلک سکتے ہیں i is less than three اور یہاں پہ میں لکھتا ہوں i plus plus اس کے بعد for loop کی brackets لگا دیتا ہوں میں اور اس bracket کو میں یہاں سے cut کرتا ہوں اور یہ ایک input لینے کے بعد میں اس کو یہاں پہ لکھا دیتا ہوں اور نیچے یہ دو ہم نے دوسرے strün کے لیے input لیے تھی میں اس کو cut کر دیتا ہوں کیونکہ بھی ہم نے array لگائی ہے اور loop لگائی ہے تو وہ دونوں کی لے لے گا کیونکہ ہم نے یہ دو کے لیے لگائی ہے نا تو وہ دونوں کو لے لے گا ٹھیک ہے اس کے بعد جیسے ہم نے یہاں پہ دو کے لیے پرنٹ کروایا تھا میں اس کو کٹ کرتا ہوں ایک کو ایک کو ہم نے پرنٹ کروایا ہے نا میں یہاں پہ فارلوپ لگاتا ہوں فارلوپ ویریبل انٹ آئی ایکول ٹو ون آئی اس لیس دن آئی ایکول ٹو ٹو اینڈ آئی پلس پلس ٹھیک ہے اور اس کی میں لگاتا ہوں بریکٹس اس کو میں کرتا ہوں کٹ اور یہاں پہ آکے میں پہ پیسٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ اپنا دماغ ذرہ لگاؤ کہ اب اس میں ہمیں کون سی چینجنگ کرنے پڑے گی دیکھو آئی چینج ہو رہا ہے نا ٹھیک ہے جیسے جیسے انکیمنٹ لگتا جا رہے آئی چینج ہوتا جا رہے فرسٹ ون ہے پھر ٹو ہو جائے گا اگر ہم یہاں پہ کنڈیشن زیادہ لگیں گے تو تھری ہوتا جائے گا فور ہوتا جائے گا ٹھیک ہے چینج ہوتا جائے گا آئی تو سیکونس کے مطابق ہمیں یہاں پہ ایس آف آئی کا یوز کرنا پڑے گا ایس آف آئی کے انڈیکس پہ جو نیم ہے اس کو یوزر سے انپوٹ لو ایس آف آئی پہ جو بھی انڈیکس پہ مارکس کی ویلیو ہے وہ یوزر سے لو اور اس کو یہاں پہ پر پرنٹ کروا ہو یہاں پہ ایس آف آئی لے لیں گے ہم یہاں پر بھی ایس آف آئی لے لیں گے ٹھیک ہے اس کو رن کروا کے دکھاتا ہوں میں آپ کو تو آئی ہوپس ہو کہ یہ صحیح چلے گا اینٹری یور نیم میں لکھتا ہوں اسرد اور مارکس میں دے دیتا ہوں ہنڈرڈ اینڈ نیم میں دے دیتا ہوں زیشان اور مارکس میں دے دیتا ہوں ہنڈرڈ چھیک ہے دیکھو اس نے جو کچھ بھی ہم نے لکھا تھا وہ اس نے سکرین پر پرنٹ کروا دیا ہم نے جو ادھر تھوڑی سی میسٹیک کی تھی یہ سلیش لگائی اس نے بیسے پرنٹ کروا دیا ٹھیک ہے آئی ہوپس ہو کہ آپ کو اس کے سمجھ آئی ہوگی اگر پھر بھی کسی قسم کی کوئی کنفیوزن ہے کسی چیز کی اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں آپ کو ضرور جواب دوں گا اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگئے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تینکیو سو مچ پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ